مینی لانڈرنگ اور اساسجات کیس احتساب عدالت نے سردن نون لیگ شہباز شریف کے جسمانی روانڈ سے مطالق پیسرہ محفوظ کر لیا حمزہ شہباز دیپیش کیس کی سماس 27 اکتوبر تک ملتبی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد جمع ناب اور حکمت کے خلاف شدید نار بازی عدالت کے اطراف پولس کی بھاری نفری تائینا کنٹینر ذہنیت کی حکومت اس وقت مسلط ہے وہ گجرانوالا کے جلسے سے اتنی خوف زدہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں اور کابینہ میں اور پنجاب کے جتنے کابینہ کے اجلاس ہیں اس میں صرف گجرانوالا کا جو جلسہ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے حکومت جو ہے وہ جا چکی ہے کیونکہ جس قسم کے بیانات کرائی کے ترجمانوں کے اور وزیراعظم سیلیکٹڈ کے آ رہے ہیں تو حکومت تو گھر جا چکی ہے اب اس وقت سمان سمیٹ رہی ہے اپنا اور جو آخری چوری ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے حکومت کے ذہن سے گجرانوالا کا جلسہ نہیں نکل رہا مریم اورنزیب کی میڈیا ٹاک کہا کہ حکومت کنٹیننز لگا کر کوشش کر رہی ہے جلسہ نہ ہونے دیا جائے اپوزیشن ملکی ترقی کو بریک لگانے کے لیے منفی پروپگینڈا کر رہی ہے گورنر پنسان صادری محمد سرور کی ڈی جو خان شیمبر کے سطر جلال الدین رومیز سے گفتگو کہا دشمن پاکستان کو عدم اسے کام کا شکار کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر مکس چار پارٹی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ٹھان لی فیاضل حسن شہان کے مولانا فضل الرحمان پر لفظی وار کہا مہگائی کی آرمی احتساب سے بچا نہیں جا سکتا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا نوٹیس بے اثر اشیہ خورنوشی قیمتوں میں کمی نہ ہوا سکی ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے ادرک چھے سو روپے میں فروغ چینی کی قیمت ایک سو دس روپے فی کلو تک پہنچ گئی وزیراعلا تنجاب نے فرائز کنٹرول کامیٹی کا اجلاس طلب کر لیا سبائی وزراء متعلقہ محکموں کے سیکیٹریز شریک ہوں گے اسمان بزار کہتے ہیں کہ کسی کو مصنوعی مہنگائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بزار این ایکشن مری میں ریوینیو سے متعلقہ امور کے بارے شہریوں کی شکایات پر عملہ موطل اسسسٹن کمیشنر مری زاہد حسین کو بھی عوضے سے ہٹا دیا گیا سبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس پارکنگ کے مسائل تجاوزات کا جائزہ میاں اسلم اقبال کہتے ہیں پارکنگ کے نام پر شہریوں سے زیادتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تین یر وزیر پنجاب عبدالعلم خان کی زیر صدارت محقہ خصوصی تعلیم کا جائزہ اجلا سبائی وزیر برائے خصوصی تعلیم چوہفی اقلاط نے چونتیس ہزار زیر تعلیم خصوصی بچوں کے بارے میں بریفنگ دی معاون خصوصی وزیراعلا سردہ خرم لگاری پرائس کنٹرول پر بننے والی ٹاس فورس کے سپیشل نمائندہ مقرر خرم لگاری کو وزیراعلا پنجاب کی انسٹرکشنز پر شامل کیا گیا بریٹش ایوز نے لاہور کے لیے فضائی سفر کا آغاز کر دیا پہلی پرواز کی ائرپورٹ پر لینڈنگ سیولی بیشن اتھارٹی حکام نے مسافروں کا استقبال کیا کیک بھی کاتا گیا پنجاب یونیورسٹی نے عملی امتحانات کے لیے ڈیرڈ شیٹ جہری کر دی امتحانات باعث اختبر سے شروع ہوں گے بی اے بی اے سی ایس ایس ای ایٹ کلاس پارٹ ون اور ٹو کے طلبہ امتحانات دیں گے موٹر وی اجتماعی زیادتی کیس مرکزی موزم آبد ملحی کو انصداد دہشت گردی کی عدالت پہنچا دیا گیا عدالت نے آبد ملحی کو شناخ پریٹ کے لیے جیل منتقل کر دیا گلوکارا فرح انور نے خلا لے لی فیملی کورٹ کے چرچ وکار عادل مرسا نے گلوکارا کو خلا کے ڈگری جاری کی شوہر انور حمید ذہنی مریض بل چکا ہے فرح انور کا موقع چیئرمن پاکستان آرڈیننز فیکٹری جنرل بلال اکبر اور ترک سفیر کا ٹیکسلا میوزیم کا دورہ سیکیرپری سیاحت محکمہ آثار غدیوہ اور کھیل احسان بھٹا کی کاوشوں کو سراحہ یونسکو اسلامباد دفتر کی کنٹری ڈائریکٹر کا قلعہ روٹاس کا دورہ انچارج روٹاس فورٹ نے قلعہ کی سیر بھی کرائی اور بریفنگ دی قدرتی آفات کی صورت میں عوام کے جانو مال کا تحفظ ریاستت کا فرض ہے قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاوک کے عالبی دن پر وزیراعالہ پنجاب کا پیغام کہا حکومت پروینچل ڈیزاسٹر منجمنٹ آثارٹی کو مزید پال کر رہی ہے دنیا موسیقی کے بے تاج بادشاہ اور قوالی کے فن کو نئی شہد دینے والے استاد نسٹر فتری خان کا آج شیو میں پیدائش نسٹر فتری خان کا نام گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں بیدرش ہے